یہ لے جون سا پسند ہے نا وہ نکال لے اس میں سے نئے گھر کے اندر ہم شفٹ کر رہے ہیں کتنوں زیادہ بڑا ہوگا بڑا ہے ایک افتار نہیں آتا تیشن ہے تو اڑھنے بھی لگ جائے نا بہت بڑا سرپرائز ہمارا مطلب ڈریم پورا ہانو والا ہے اور بہت بڑا سرپرائز ہے بھئی آپ لوگوں کے لئے اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج مرگیوں کو ہم نے اندر ہی بند کیا ہے آج ان کو بلکل بھی باہر نہیں نکالیں گے آج پیجنز کو باہر نکالتا ہے یہ دیکھیں زکی وہاں پر دانیں ڈال رہا ہے اور دانوں کو دیکھتے ہیں سارے پیجنز باہر آگئے ہیں دروازہ میں نے ان کا کھول دیا ہے تو خود دربانہ خود ہی سارے باہر آ جائیں گے مجھے اپنی انڈکس کی سمجھ نہیں آتی ہے ان کے لئے ہم نے وہاں پر اتنا بڑا پول بنایا ہوا دیلی اس کا پانی وہاں پر چینج کرتے ہیں اور ان کو وہاں پر نہلانے کے لئے چھوڑا ہوا ہے لیکن یہاں پر دیکھیں پیجنز کے لئے ہم نے پانی یہاں پر رکھا ہے اب یہ نہ تو پیجنز کو پانی پینے دے رہے ہیں اور نہ یہ خود اس کے اندر صحیح طریقے سے نہا رہے ہیں ابھی میں یہاں پر پاس آیا ہوں تو دیکھوں ابھی یہ دور چلے گئے اور وہ چھوٹا ٹکی گئیں گا نا وہ تو اتنا زیار شرارتی ہوا پڑا ہے دوستو کہ ہماری مرگیوں کو اتنا زیادہ مارنے لگے ہیں پتہ نہیں کہاں سے ان کوئی عادت سیکھ نہیں ہے گردن سے ان کو نہ پکڑ کے رکھتے ہیں کہ بچاروں کا نہ سانس بند ہو جاتا ہے ابھی تک نہ دو ہماری فیمیل مرگیاں نہ ایکسپائر ہو چکی ہیں صرف ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے کدھر چلے گئے ہیں ابھی وہ دیکھو وہ چارہ خراب کرتی ہیں وہاں پہ جا کے یار اس مسئلے کا حل بھی ہے میرے پاس مجھے پتہ ہے تم نے کون سا حل بتا ہے اس کے بس یہ ہے کہ بریانی بنا لیتے ہیں اور ان کو مجھے ایسا لگ رہا ہے ان کی بریانی نہ بنا نہیں پڑے گی کیونکہ اتنے دن ہو گئے انڈے پر انڈے یار یہ دیے جارے ہیں ابھی تک نہ دوستو ان میں سے کوئی ایک فیمیل ہے ویسے دو میلیں اور رات کو ہم ایسا کرتے ہیں کہ دو جو فیمیلے ان کو ہم یہاں پر باہری زو کے اندر چھوڑ دیتے ہیں سہن میں اور جو یہ فیمیلے نا اس کو دوستو ہم بند کر دیتے ہیں کیج میں انڈوں کے ساتھ کہ شاید اس طرح میں یہ کڑک ہو جائے لیکن ابھی تک نا بھائی یہ کوئی کڑک نہیں ہوئی اور انسٹا کہاں پھر رہا ہے انسٹا ادھر آو کیا ہوا ہے ہوئے 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 انسٹا مجھے لگ رہا ہے اداس ہے یار اس کی وہ بیلہ کدر ہے لڑائی ہوئی ہے نجب سے اداس ہے یہ دوستی نہیں ہوئی ابھی تک یار ابھی تک کوئی دوستی نہیں ہوئی ہے یا دوستو انسٹا بہت زیادہ اداس رہنے لگ گیا اور تمہیں پتہ اس نے کیا کیا ہے یہ صبح ہم سہری کر کے میں نماز پڑھ کے آ رہا تھا نا تو بھائی صاحب یہ گھر پہنچا ہوا تھا وہاں پہ اس کے بعد آرہم اس کو یہاں زو میں چھوڑ کے آیا ہے یہ بھی بیلہ کا طرح آوارہ ہو گیا ہے دوستو بیلہ تو آوارہ ہے ہی وہ تو ٹکٹی نہیں ہے زو کے اندر اور ابھی انسٹا کو بھی نہ اس کی گندی عادتیں پڑھ گئی چیک کرتے ہیں کہاں پر ہے زرہ کل تو بیسے نا بلکل پاس بیٹھے ہوئے تھے کوئی فائل شائٹ نہیں ہو رہی تھی اور یہ دیکھو اوے یہاں پر پارٹیاں اڑائی جا رہی ہیں اکیلے کھانا کھا رہی ہے دیکھ یار چل انسٹا کھا لے تو بھی لڑنی رہا یار ویسے زکی بھائی کھانے کے معاملے میں نہیں لڑتے یہ دیکھو ابھی بلکل ساتھ کھائیں گے اور یہاں پر یہ اکثر نہ چھاؤں میں کیونکہ اس کمرے کے اندر چھاؤں ہوتی ہیں یہاں پر ہی دونوں بیٹھے رہتے ہیں لیکن اس کی ایک یہ گندی آدت ہے دوستوں کے جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں ساری رات یہ پتہ نہیں کون کون سا پروڈوسیوں کے گھر پہ جا کرنا وہاں پر یہ مٹرگشت کر کر آتی ہے اور باہر یار دوگ میں بہت زیادہ نہ تو وہ تو ان کی تاک میں رہتے ہیں کہ کیسے ہی کوئی بلی ہمیں باہر نظر آئے اور اس کے اوپر نہ ہم اٹائے کریں دو دن ہو گئے ہیں دو دن پہلے بھی اس کو بڑی مشکل سے ہم نے بچایا بہت سے ہامیں آپ کے پہلے بلی ہی ہے مسئلہ ہے تو ان کو ابھی رات کو کج میں بند کرنا ہے تاکہ پھر صبح صبح ہوئی ان کو کھول دیں گے твоے تیک ہے رات کو بند کر دیا کریں گے ایک ہفتہ یہ روٹین رہی ہیں پھر عادت بن جائی گی دراصل دوستو انسٹا تو رہا ہی یہاں پر اس لئے انسٹا کی ٹینشن نہیں ہے اس کو ہمارے پاس ابھی پانچ چھے دن آئے ہوئے کو اس لئے اس کو ابھی یہاں پر عادت نہیں ہے زوم میں رہنے کی تو ابھی اس کو رات کو بند کر دیا کریں گے اور صبح صبح نہ کھول دیا کریں گے چلو یا ٹھیک ہے ان کو نہ کھانا کھانے دو اور ادھر آو میں تو میں بتاتا ہوں کہاں جانے ہم نے زکی کل ہم نے بولا تھا یہاں سے صفائی کریں گے ساری کچھرہ وغیرہ یہاں سے ہٹا دیں گے لیکن کل ٹائم نہیں ملا تو آج دوستو اس کی نا ہم سارے کی اچھے سے بھئی صفائی کرنے والے ہیں نیچے مٹی کو نا اچھے سے بلیول کر کے یہاں پر پانی لگا کے اس کے بعد اپنی بکری کو نا ہم نے یہاں پر لے کر آنا ہے آج ہم اپنی بکری کو نہیں لے کر آئے کیونکہ بکری کی جو کھر لی ہے نا اس کو ہم مستری کو دیا ہے بھئی اس کو صحیح ہونے کے لیے تو شام کو اس کو اٹھا کر لائیں گے اور یہاں پر اس کو فکس کر دیں گے کیونکہ باہر نہ بھی دوستو دھوپ ہونے لگی ہے بکری کو ربلو ببلو ڈبلو اور سپیشلی زمزم کو نا اس کے بھی بڑے بڑے بال ہیں اس کو گرمی لگتی ہے اس لیے یہاں پر ٹھیک ہے چھاؤں کے اندر اور صفائی جب ہو جائے گی نا تو کافی بڑی جگہ ان کے لیے ہم کوئی پریشان نہیں کریں گے ہاں بہت زیادہ ہمیں پریشان کرتے ہیں یہ دروازہ ہم یہاں پر لگا دیں گے تو اندر ہی رہا کریں گے جو اندر جو کرنا ہے انہوں نے وہ کریں باہر ہم کوئی نہ نہ تنگ کریں اور نہ ہی نہ گند پھیلائیں باہر ابھی ٹائم ہو گیا ہے جگو چودری کا سیب کھانے کا دو گھنٹے پہلے اس کو میں نے کیلہ ڈالا تھا ابھی شاید اس کو بھوک لگ رہی ہوگی تو میں ابھی ابھی گاؤں سے آئے ہوں اس کے لیے کافی زیادہ سیب لے کر آگیا ہوں لے لو میں اسی کے لیے سیب لے کر آ رہا تھا تم پہلی نکال لے یہ بہت زیادہ گصہ ہوا پڑا ہے کیوں کیا کہہ رہا ہے جگو پیارا پیارا ہو گیا دو دن پہلے نہ لائیا ہے جگو یہ دیکھ میں تیرے لیے پوری دکان اٹھا کے لیے آیا پکڑ لے پکڑ لے چھین لے اسے جلدی سے جگو دیکھنا چھین لے گا چھین لے گا یہ لے اچھے تو پتہ نہیں اس کا کیا مسئلہ ہے اس کو کوئی چیز نہ دینا تو اتنا زیادہ گصہ کرنے لگ جاتا ہے شاپر کو بھئی یہاں پر لٹکاتا ہوں جگو کھانے جگو کی ہماری طرف بھئی کوئی نظر نہیں ہے صرف نے اپنے سیب کو دیکھ رہا ہے نکال لے ندے جو انسا پسند ہے نا وہ نکال لے اس میں سے جگو کو بھئی اتنے زیادہ کتنے چار پانچ سیب تھے اس کے اندر سے نے یہ والا پسند آیا ہے جگو جگو پتہ نہیں اس کو کتنی بھوک لگتی ہے تقریبا دن کے اندر ہر وقت اس کا نایار مو چلتا رہتا ہے اور جو بھی چیز ڈال دو نا منہ نہیں کرے گا فورا نا بس بولے گا ٹھیک نا کھا لیتا کہاں جا رہا ہے کیا ہو گیا تجھے یار اتنا دن ہو گئے اتنا کھاتا ہے یہ بڑا بھی نہیں ہو رہا وہ کھانا جاتا کدھا رہا ہے یہ بھی ہے جو بھی آتا ہے نا زو کے اندر دوستو یار وہ بولتے ہیں اس کو چھ مہینے ہو گئے آٹھ مہینے ہو گئے اتنا کا اتنا ہی ہے بھی اس کی ایج کتنے ہوئی ہے تقریبا تقریبا آٹھ ماں تو ہو گئی آٹھ ماں ہو گئی ہے آٹھ ماں میں اتنا ہی ہوتا ہے بچہ بھی اتنا سا ہی ہوتا ہے لیکن یہ واقعی میں گروتھ نہیں کر رہا بلکل چھوٹا سا ہے اوئے گندے چھوڑ دے جانے دے جا جگو ایش کر ہمارے ہوتے ہوئے یہ دیکھیں اب سیب وہاں سے چھوڑ دیا ہے اور نہ دانے کو کھانے لگ گیا پانی پیے گا نہیں 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 وہ بھاگ گیا آج فائنری دوستو یار وہ ٹائم آ چکا ہے کہ ہم اپنے گرین پیرس کے اور جو کوکٹل کے بچے ہیں ان کو نکالیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگ کو کچھ چیز نہیں کھاتا ہوں یہ کام چیک کر دو جب گو چودری کے وہ میں نے شاپر وہاں پر لٹکایا تھا اور اسی کے اندر سے نے شاپر کو کھاڑ کے اور یہ دیکھ لو سیب کھانا شروع کر دیا کھالے کھالے نہیں کہہ رہا تجھے کچھ کھالے کھالے آجا 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 چلے یار اس کو ہم کھانے دیتے ہیں اور ہم نے اپنا کام کرتے ہیں تو یہ میں دوستو باسکٹ لے کر آگے ہوں اور اس کے اندر بھائی میں نے یہ مٹی کا برودہ ڈال دیا ہوا زکی گیا بجیز کو ڈائیٹ ڈالنے کے لیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کون سے والے پارک نکال لیں آجا زکی بچوں کو نکالتے ہیں پہلے کوکٹیل کے نکال لیتے ہیں چلو کوکٹیل کے نکال لیتے ہیں پہل ساپی جوڑا دوستو کے نائے کومنٹس آرہے تھے دراصل ہمارے پاس وہ جو ہینڈ پیڈنگ نہیں کرواتے ہیں بچوں کو وہ نہیں تھی اس وجہ سے ہم لیت ہو گئے تو آج الحمدللہ شہر سے میں لے کر آگے ہوں سپیشل اتنی دور گیا تھا اس کو لینے کے لیے چل پھر اندر چلتے کھولو دروازہ جولی ادھر آو شہباش آجاو 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 گوڈ گرل اور یہ ہماری جو راکی فیمیل ہے دوستو الحمدلللہ پہلے سے ٹھیک ہو گئی ہے لیکن اس نے آپ نہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ اپنے خود کی نا جو تیچے تیل ہے اس کو یار اس نے اکھارنا شروع کر دیا یہ دیکھیں اوپر سے پیچھے سے صرف تھوڑی سی رہ گئی ہے باقی سار اس نے ایسے ہی گرا دی یہ خود ہی کھینچ کھینچ چل پھر نکال یار میں نکالوں اور کیا میں نکالوں گا یار سیڑھی تو ہے نہیں ہے تو پھر کیا گھر میں ہیڑ تو آپ پہ پہنچے گا اوپر ہے یہ بھی آیا میرا کار پھوڑا سانا زیادہ دنبا ہے اس لیے میں بغیر سیڑھی کے بھی اس باکس میں سے بچوں کو نکال سکتا ہوں تم ذرا یہ جولی کو پکڑو اس کو یہاں پر یہ پکڑ کے رکھو بلکہ میں بچوں کو نکال لیتا ہوں ایسے ابھی دیکھ لیتا ہوں آج ہو آج ہو آج ہو آج سے تم کو نئے گھر کے اندر ہم شفٹ کر رہے ہیں دوسرے والے کی در ہے چلو بھائی یہ تین تو آگے تین بچے دوستوں نے کوکٹل کے نکال لیتا ہے اور جو باقی ہے وہ پھر گرین پرس کے بچے ہیں جو گرین پرس کے بچے ہیں نیار ان والے باکسز کے اندر دوستو وہ تو ابھی بہت زیادہ چھوٹے ہیں ان کو ابھی ہم نکال لیں گے صرف ان دو کو نکال لیتا ہے نا وہ تو کافی بڑے ہوگے ان کو تو نکال لیتا ہے اور ان کی جو ماں ہے وہ دیکھیں یہ ابھی غصہ کرے گی ہمارے اوپر آج تو کنفرم تمہارے بچوں کو لے کر جانا ہے تاکہ تم نہ دوبارہ سے نئی انڈے دے دو اس کو کھولتا ہے نا خود ہی پائی رہا جائے گی یہ دیکھیں کتنے زیادہ اٹیک کرتے ہیں اس سے پاتا چاہے گا اس کے بچے لینا ہے کوئی بات نہیں آج تو جتنا مرضی غصہ کرے آج تو اس کے بچے ہم نے نکال لینا ہے آل تو جلال تو آئی بل آکو ٹال تو بھاگ جا بھاگ جا بھاگ جا ٹھیک ہے آج آپ یا ربی یہ غصہ تو کر رہی ہے اس لئے جلدی جلدی سے بچوں کو نکال لیتے ہیں آجو آجو ماشاءاللہ یہ دیکھ کتنے زیادہ بڑا ہوگا ایک آفتہ اور نہیں آتا تو سنو تو ڑھنے بھی لگ جانا تھا اور بھی لگ جانا تھا اور بھائی پھر اس نے نا چین تو نہیں ہونا تھا اس نے بائٹ کرنی شروع کر دینے یہ آگیا ہے تو ابھی جو رہ گیا نا اس کو نکالتا ہوں اور آج تو یہ پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی ہے بی بی اما ہماری اوے بچ گیا یار بہت گندی ہو تم آج 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 جلدے سے نکالتے ہیں باہر بہت گصہ کر رہی ہے یار اور ایک چیز اور نوٹ کی ہے یہ دیکھ یار اس کی بھی فیدر کھائے ہوئے ہیں یار یہ کیا وجہ یار اس کے لیے پر سارے بے سنوٹے ہوئے ہیں میں سا رہے تھے دوستوں کے نا ہمارے پیلس کو میرے شعال سے نا شاید کلسم کی کمی ہوگی تو آج ہم کلسم بھی لے کر آئے ہیں پانی میں ملا کرنا ان کو کہیں گے دوستوں دیکھا بھی آپ نے بس یار میں یہ باکس بند کرتا ہوں اور جاتا ہوں یہ تو بہت اگریسیو ہو رہی ہے ابھی اس کو بند تو کر لیمتے فائنالی دوستوں یار بڑی مشکل سے نا ہم نے گرین پیرس کے بھی بچے نکال لیا ہیں اور یہ دیکھ ابھی دیکھ ان کو گوھر سے یہ دیکھ اس کی سارے پرے آئی ہوئی ہیں نا اور اس کی ساری پرے یہ کھائی ہوئی ہیں یہ دیکھ یہ تو شکر ہے اور سب سے زیادہ تیز بھی ہے ہاتھ میں ٹکی نہیں رہا ہے یہ اگر اس کی پرے نہ نہ کھاتی ہو تو اب تک اس نے اس سے بھی زیادہ کور ہونا تھا مجھے تو خود ایسا لگ رہا ہے کہ یہ والا جو بچہ تھا نا یہ جو ہیلڈی والا تھا اور جس کو زیادہ پرے پہلے آنا شروع ہو گئی تھی یہ وہی یہ شاید ہے نا یہ وہی ہے اس لیے تو اتنا زیادہ ایکٹی رہی ہے چلو آجاو بھج نیچے ان کو رکھنا پتا ہے کدھر ہے دوستو آپ لوگوں کو شاید یاد ہو کہ ہم نے پائن ایپل کنور اور یلو سائیڈ کنور کے بچے لے کر آئے تھے نا وہ بھی ٹیم الحمدللہ اور وہ ہم نے وہ اس سائیڈ پر رکھے ہوئے ہیں تو آج ان کو چھوڑ دیتے ہیں ہم گرین گرین سوری بول رہا ہوں کوکٹل والی ایوری میں اور وہ جو کیج ہے نا کیونکہ اور کوئی فری نہیں اور ان کو نا اس کیج کے اندر رکھ دیتے ہیں آج آجا لیا 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 بھائی ابھی دوستو نا فیلحال اس کو باہر سہن کے اندر ہی رکھ رہے ہیں کیونکہ ابھی شام ہونے میں کافی زیادہ دے رہے ہیں اور دن کو تو مسئلہ کوئی نہیں رات کو موسم تھوڑا سے تھنڈا ہوتا ہے پھر بھائی ان کے لیے ہم ہیٹر لگا دیں گے یہ تو فولی اکٹیو ہے یہ تو بھاگنے کے چکر میں ہے اور اس مورہ ابھی فیڈ کروائی ہوئی ہے ان کی ماں نے تو شام کو نا انشاءاللہ ان کو پھر ہینڈ پیٹنگ ہم کروا دیں گے ابھی ان کو ضرورت نہیں ہے گرین پیرز کے بچوں کو بھی آر باہر الحمدللہ نکال لیا ہے اور ہمارے جو کنور پیرز کے نا بھائی ان کو بھی وہاں پر شفٹ کر دیا ہے اب بتاتے ہیں ہم اپنے سرپرائز کے بارے سرپرائز تو بعد میں بتائیں گے پہلے ان کی جگہ تو صاف کر لیں ہاں جگہ کے بارے میں اب آپ کو بتانا ہے دوستو کل نا بہت بڑا سرپرائز ہمارا مطلب دریم پورا ہانوالا ہے اور بہت بڑا سرپرائز ہے بھئی آپ لوگوں کے لیے تو یہ والی جو جگہ ہے نا یہ تو دوستو ہم نے بکریوں کے لیے فکس کی تھی نا تو اس کی بھی صفائی کریں گے ابھی ٹائم نہیں ملا ابھی تھوڑے دیر بعد اس کی صفائی کر دیں گے نماز پڑ کے جلدی سے بھی نماز پڑ کراتے ہیں پھر اس کی نا سارے کی صفائی کرتے ہیں آپ لوگوں کو تو پتہ یہ یہ جگہ کس کے لیے ہم نے بنائی تھی یہ بھی ایک سرپرائز بیٹھ تھا لیکن یہ سرپرائز نہیں ہے یہ صبح ہی پتہ چلے گئی ہاں جی صبح کی ویڈیو آپ لوگوں نے لازمی دیکھنی ہے صبح انشاءاللہ آپ لوگوں کو سرپرائز صبح رگیل کر دیں نا سرپرائز صبح کر دیں نا صبح انتظار کیوں کرنا ہے چلیں بھائی پھر صبح کا آپ لوگ ویٹ کریں اور ہمارے چینل کو بھی سسکرائب کرنا نہیں بھولیے گر آج کی ویڈیو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں ویڈیو یہ والی کیسے لے گئی ہے کومنٹ میں لازمی بتائیے گا اور اپنا بہت بہت زیادہ خیال لگے گا اللہ حافظ